اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سیاسی انجینئرنگ اور ملک کے نام پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کے الزامات کے ساتھ پاکستان کے بڑے عہدوں پر فائز رینے والی تین اہم شخصیات پہلے ہی متنازع ہو چکی ہیں اور اب ان کے احتساب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سابق ڈی جی آئی سائے لیفٹ نے جنرل فائز حمید اور سابق چیف جسس ساقیم نصار شامل ہیں ان تین کرداروں میں جنرل قمر جاوید باجوا پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے دور میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے اور فوج عدالتوں سے لے کر پارلیمانی معاملات تک میں مداخلت کرتی رہی ہے اور جنرل باجوا نے ان تمام کاموں سے متعلق سابق ڈی جی آئی سائے جنرل فائز حمید کے نام لیا ہے اور میڈیا میں یہ تفصیلات فرام کی کہ جنرل فائز حمید نے ہی ساقیم نصار کے ذریعے عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف دلوایا ہے جبکہ جنرل فائز حمید نے اپنے موقع دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فوج میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی دوران خود سابق چیف جسس ساقیم نصار نے یہ اعترام بھی کر لیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنرل قمر جاوید باجبا جنرل فائز حمید اور عمران خان سے رابطے میں رہے ہیں مگر اب معاملہ ان تین کرداروں سے آگے بڑھ چکا ہے اور اب سابق چیف جسس آسیف سعید خوصہ پر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں ملک کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کرتے رہے ہیں اور جسس آسیف سعید خوصہ کا شمار ان ججز میں ہوتا ہے اپنی 2018 کی الیکشن کیمپین میں ایک سلوگن کے طور پر استعمال کیا تھا مگر اب مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو ایک وفت کے ذریعے پیغام بجوائے گیا تھا کہ جسس آسیف سعید خوصہ کو ایکسٹینشن دی جائے مگر نواز شریف نے انکار کر دیا عبام بات یہ ہے کہ 2019 میں نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں سزا کاٹنے کے لیے جیل میں تھے اور اس وقت چیف جسس آسیف سعید خوصہ تھے اور ان کی مدت ملازمت دسمبر 2019 میں ختم ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی یہ قیاس آرائیہ ہو رہی تھی کہ شاید چیف جسس آسیف سعید خوصہ کی مدت ملازمت میں توصیح کی جائے گی مگر آسیف سعید خوصہ کی مدت ملازمت میں آئینی ترمیم کے بغیر توصیح نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آئین کے آرٹیکل 189 کے مطابق سپریم کورٹ کا ایک جج اس وقت تک اپنے دفتر میں رہے گا جب تک کہ وہ 65 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا یعنی 65 سال کی عمر کے بعد سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہو جائے گا اور جسس آسیف سعید خوصہ دسمبر 2019 میں اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی اچانک ستمبر 2019 میں بقاعدہ اس حوالے سے تحریک انصاف کی حکومت نے جج اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا صحافی حسنات ملک کی ستمبر 2019 کی خبر کے مطابق تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے جج اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال تک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے دو رینوما سید فقر امام اور عمجد خان نیازی نے آئینی ترمیم کے لیے بل بھی پیش کر دیا ہے اور حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے گزشتہ کئی ہفتوں سے مشاورہ چل رہی ہے جبکہ خبر کے مطابق اس وقت نون لیگ کے قریبی وکیل نے موقع پر اختیار کیا تھا کہ ان کی پارٹی اس بل کی حمایت ہے کیسے وقت میں نہیں کرے گی جب اس کی قیادت کو سپریم کورٹ کی طرف سے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے اور ایک اور وکیل نے یہ موقع پر اختیار کیا تھا کہ دیگر ججز جو آئندہ کے لیے چیف جسیس کے امیدوار ہیں وہ اس پیشرف سے خوش نہیں ہیں لیکن اس معاملے پر کوئی پیشرف نہیں ہو سکی کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے دو تیہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے اور تحریک انصاف کے پاس یہ نمبرز پورے نہیں تھے اور پھر حکومت نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا لیکن اگر یہ بل آگے بڑھتا اور منظور ہو جاتا تو اس کا سب سے بڑے بینیفیشری جسیس آسیف سعید خوشا ہوتے اور وہ مزید تین سال کے لیے پاکستان کے چیف جسیس رہتے لیکن ایسا ہو نہیں سکا مگر یہ بہام اب تک ضرور برقرار ہے کہ کس کے کہنے پر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا لیکن مریم نواز آج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو پیغام بھیجا گیا کہ جسیس خوشا کو ایکسینشن دی جائے لیکن نواز شریف نے یہ بات تسلیم نہیں کی اس لئے یہ معاملہ رک گیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار انیس کے آخر میں جہاں آسیف سعید خوشا کو ایکسینشن دینے سے متعلق قیاس آرائیاں ہو رہی تھی تو وہیں دو اہم پیشرفت بھی سامنے آئی تھی پہلی پیشرفت یہ ہوئی کہ نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے یعنی نون لیگ کو ایک بڑا ریلیف مل گیا اور دوسری پیشرفت یہ ہوئی تھی کہ چھبیس نویمبر دوہزار انیس کو چیف جسس آسیف سعید خوشا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جنرل باجوا کو آگست دوہزار انیس میں تین سال کی ملنے والی ایکسینشن کے نوٹیفیکیشن کو موطل کر دیا تھا اور واضح کیا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن میں خامیہ موجود ہیں اور پارلیمنٹ اس حوالے سے درست قانون سازی کرے یعنی جنرل باجوا کی ایکسینشن سے متعلق یہ بہاں پیدا ہو گیا تھا مگر پھر نون لیگ سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں نے جنرل قمر جعوید باجوا کو پارلیمنٹ کے ذریعے تین سال کی ایکسینشن دے دی یعنی پھر جنرل باجوا کو بھی بڑا ریلیف مل گیا اور جنرل باجوا کو پارلیمنٹ کے ذریعے ایکسینشن مل گئی تو اس وقت کے وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے اس ایکسینشن کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ میرا بس چلے تو میں سب سے پہلے آسف سعید خوصہ کو تین سال کی ایکسینشن دے دوں یعنی حکومتی حلقے اس حوالے سے زور لگا رہے تھے کہ سب کو ریلیف ملنے کے بعد اب جسس آسف سعید خوصہ کو بھی ایکسینشن ملنی چاہیے لیکن پھر ایسا ہو نہیں سکا اور مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ ایسا نہ ہونے کی وجہ نون لیگو نواز شریف کی طرف سنکار کا بہراد جسمبر 2019 میں جسس آسف سعید خوصہ ریٹائر ہو گئے مگر جسس آسف سعید خوصہ کا پیناما کیس کا فیصلہ اور فیصلے کے بعد نواز شریف کے خلاف جو ٹرائل کا طریقہ ایکار تھا اس پر آج تک سوالات اٹھ رہے ہیں آج بھی مریم نواز نے پیناما بنچ پر تنقید کی جس کی سربراہی جسس آسف سعید خوصہ کر رہے تھے یہ ملک ترقی کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا پیناما بنچ کو مسئیبت پڑ گئے اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پیناما بنچ تھا گواہی دو تھانا میں آسف سعید خوصہ سے پوچھتی ہوں جس میں عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا تھا رہے ہو میرے پاس لاؤ پیناما کیس میں نواز شریف کو نائحل کرتا ہوں ساکب نصار کی عدالت میں آسف سعید خوصہ کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیرنگز میں شریک ہوتا تھا فرنٹ والی رو پر کسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا آسف سعید خوصہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں کیوں تم نے اس وقت قوم ملک آئین اور قانون کا تماشا بنایا آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں جب تحریک انصاف پینامہ کیس سے متعلق سڑکوں پر تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کے جج آسف سعید خوصہ نے تحریک انصاف سے کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں بیٹھے ہیں عدالت آئیں ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں اس بات کا اعتراف عمران خان اور رسد عمر دونوں کر چکے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر بڑے فیصلوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے اور وقتن فوقتن پاکستان کی عدلیہ کا بھی کردار رہا ہے جس وقت دوہزار سترہ کے اندر جس دن برحان کے اوپر روکا گیا وزیراعالہ خیبر پختون پرویز خٹک صاحب ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تو اگلے دن صبح سبریم کورٹ نے ہمیں بلائے میں اور شام احمد قریشی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں آپ آئیں نا ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں اب اس پورے معاملے کا پس منظر بھی ہے دوہزار سولہ میں آئی سی آئی جے کی طرف سے پینامہ پیپرز کی صورت میں لاکھوں دستاویزات لیگ کی گئیں اور ان دستاویزات میں نواز شریف کے بچوں سمیت چار سو سے زائد پاکستانیوں کا نام تھا جن پر الزام تھا کہ ان کی پینامہ میں آف شور کمپنیاں ہیں جس کے بعد اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک محاز کھڑا ہو گیا تیریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن جماعت نولی کے خلاف دباؤ بڑھانے لگیں اور چوبیس آگست دوہزار سولہ کو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پینامہ پیپرز سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی مگر اس درخواست میں نواز شریف کا براہ راس نام نہیں لیا گیا تھا اور چار دن بعد ہی عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست کو فضول قرار دے کر واپس کر دیا پھر 29 اوگست دوہزار سولہ کو عمران خان نے نواز شریف مریم نواز اور حسن اور حسین نواز سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور نواز شریف کی نا اہلی کا مطالبہ کیا اسی دوران تیریک انصاف سڑکوں پر بھی نون لیگ کی حکومت پر دباؤ بڑھاتی رہی اور پھر 20 اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نا اہلی کے خلاف درخواستے منظور کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کر دیا اور کاروائی کا آغاز کرنے کے لیے بقائدار 28 اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے پانچ رکنی لارڈر بینچ بنایا جس کی سربراہی جسٹس آسف سعید خوصہ کر رہے تھے کئی مہینوں تک کاروائی کے بعد 20 اپریل دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے تین دو کی اکثریت سے فیصلہ سنایا مگر یہ فیصلہ نہ ہی شریف خاندان کے لیے کلین چٹ ثابت ہوا اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر لیا گیا دونوں طرف سے اس فیصلے پر خوشیاں منائی گئیں پانچ رکنی بینچ میں سے جسٹس آسف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار احمد کا اقلیتی فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے اس لیے وہ نا اہل ہوتے ہیں اور انہیں وزارت عزمہ کے عہدے سے ہٹایا جائے ایک ایسی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا جس میں آئی ایس آئے، ایم آئے، ایف آئی اے، نیب، ایسی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے افسران شامل کرنے کی ہدایت دی گئی حکم دیا گیا کہ جی آئی ٹی تحقیقات کرے گی کہ کیا شریف خاندان کے اصاصے ان کی امانی سے زائد ہیں یا نہیں اور جی آئی ٹی کو اپنی ریپورٹ جمع کرانے کے لیے ساٹھ دن کا مک دیا گیا اس طرح بیس اپریل کے فیصلے سے نواز شریف وزیراعظم تو برقرار رہے مگر ان کے خاندان کو مزید تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی بننے سے پہلے ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا عدالتی حکم کے بعد چھے ریاست ایداروں نے ستائیس اپریل دوہزار سترہ سے پہلے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جی آئی ٹی کے لیے مختلف نام عدالت کو بھیجے ستائیس اپریل ہی کو اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کو سپریم کورٹ کی طرف سے مزید نام بھیجنے کا حکم ملا اسی دن ان ایداروں کو ایک واتس اپ کال موصول ہوئی اور ان سے مخصوص نام شامل کرنے کا کہا گیا ایسی سی پی سے بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے آمیر عزیز کا نام شامل کرنے کا کہا گیا اٹھائیس اپریل کو چیئرمن ایسی سی پی زفر حجازی نے خط لکھ کر اور سپریم کورٹ کو اس پوری سرار واتس اپ کال کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے جی ایٹی کی تشکیل کے لیے پہلی سماعت تین مائکوں کی جس میں عدالت نے ایسی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے پیش کیے گئے ناموں کو منظور نہیں کیا اور جیسس اجاز عبدال نے نماز دیئے کہ گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمن ایسی سی پی نے جو نام بھیجوائے وہ شک و شبہ سے بالا نہیں ہیں ایسے افراد چاہیئے جن کا کردار ہیرے جیسا ہو اور آئندہ سماعت میں اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی سے اٹھارہ گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام کے تمام افسران کے ناموں کی فیرز طلب کی گئی اور پانچ مئی کی سماعت میں سپریم کورٹ نے جی ایٹی کے ناموں کا انتخاب کر لیا جس میں ایسی سی پی سے انہی بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے انہی آمیر عزیز کا انتخاب کیا گیا جن کا واتس ایپ کال میں ان اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کیا گیا تھا مگر اس معاملے پر بھی تنازع اٹھ کھڑا ہوا کہ سپریم کورٹ جی ایٹی میں مخصوص اراکین کورٹ ڈالنے کے لیے اثر انداز ہو رہی ہے مگر بعد میں جون 2017 میں ہونے والی سماعت کے دوران جسیس اجاز افضل نے ریماز دیئے کہ ہم نے ریجسٹرار کو لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے کہا ہم سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں نتائج کا ڈر نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں ڈڑا سکتا ہم نے جی ایٹی کو منتخب کیا اور اب اس حوالے سے سابق وزیر آزب نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکیٹری فواز حسن فواز نے دعویٰ کیا ہے کہ جب جی ایٹی بنی تو ہمیں اس حوالے سے اس وقت پتا چلا کہ جب ایسی سی پی کے چیرمند زفر حجازی نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ سپریم کورٹ اپنے من پسند نام مانگ رہی ہے اور میں نے اس وقت سپریم کورٹ کے ریجسٹرار سی سوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے نام مانگے ہیں لیکن چیف جسٹس ساکیب نصار کی طرف سے نہیں مانگے گئے بلکہ آسف سعید خوصہ کی ہدایت پر یہ نام مانگے گئے ہیں کیونکہ چیف جسٹس ساکیب نصار نے ہمیں بتایا ہے کہ پیناما کیس سے متعلق جو ہدایت لینی ہے وہ جسٹس آسف سعید خوصہ سے لینی ہے یعنی وہ وٹسپ کال ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کی تھی اور فواد حسن فواد کے دعاوے کے مطابق جسٹس آسف سعید خوصہ کی ہدایت پر کی تھی اور پھر ایف آئی اے کے افسر واجز دیا کی سربراہی میں جیائیٹی بنی جس نے دس جولائے دوہزہ سترہ کو دو سو پچھتر صفحات پر اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کی اکیس جولائی کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور پھر اٹھائی جولائی کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے بلیک لارڈ ڈیشنری سے ایک تشریح نکال کر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مگر اس تنخواہ کے قابل وصول ہونے کی بنیاد پر نا اہل قرار دے دیا ساتھ ہی شریف خاندان اور عساق دار کے خلاف نیب کو چھے ہفتوں میں تین ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دے دیا اور عساق عدالت کو کہا کہ وہ ریفرنس دائر ہونے کے چھے ماہ میں فیصلہ کریں اور اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج کی تقروری بھی کر دیا اور نواز شریف کو نہ اہل قرار دینے والے جسٹس اجازال احسن کو مانیٹرنگ جج تائنات کر دیا اس طرح سے نواز شریف آمیتہ خباز سے صرف ایک سال پہلے ہی نہ اہل ہو گئے اور بعد میں عمران خان نے اس جی آئی ٹی کا کریڈٹ جنرل باجبہ کو دے دیا جو سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی تھی اور کہا کہ فوج کی دو برگیڈیرز نے اس میں عام کردار ادا کیا یہ سب پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور آج بھی جیسے آسیت خوصہ کے فیصلوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں نویمبر دوہزار بائس کو ایک تقریب کے دوران جیو نیوز کے صاحب یہ ازاز سید نے آسیت خوصہ کے فیصلوں سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ججز اپنے فیصلوں کی وضاہت نہیں کرتے فیصلے پبلک پروپرٹی ہیں آپ اس میں سے جو نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں یا چاہیے نکال سکتے ہیں ایک نواز شریف صاحب اور ایک یوسف رضا فیلانی صاحب آپ ریگریٹ نہیں کرتے کہ جو پنٹ ریبوشن آپ نے پاکستانی پارلیمنٹ کو امبریس کرنے میں اور اس کو پمزور کرنے میں کیا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے آپ نے آرنی شیف کی ایکسٹنشن کے حوالے سے ایک نوٹس لیا تدار کے جسرہ آپ کے ہاتھ کام رہے ہیں اور آپ نے ایک ایسی روایت دی ایک ایسا رستہ دکھایا کہ مستقل ایک ایسا سکتنشن کا گند اس ملک میں پڑ گیا جس میں میں بڑے قدر سے کہوں گا شاید آپ کا بھی کوئی کردار ہے تو کوئی رگریٹس ہیں آپ کو ان دو ایشیوز کی اوپر یا کسی ہوئی شیفتہ Thank you very much Thank you Thank you both for your questions Hello Saab Ali These questions pertain to my kids who decided and this is a hundred year old tradition not only in the subcontinent in the world that is don't explain their flatmates and get us their public property It's whatever they are It's a good news and it's a good news but please read those The story is read Then when the logic you look good 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 it's just a good news and then you look good